دعائیں تمہیں نبیوں کے ساتھ کھڑا کر دیں گی باپ کی دعا تمہیں بڑے بڑے کتب عبدالوں کے ساتھ کھڑا کر دیں گی والدین کو خوش کرنا جو صبح صبح والدین کی صرف ایسے جا کے دیکھ لے نہ سلام کرے نہ حال پوچھے بھائیوں دیکھ لے محبت سے صبح سے شام تک جنت میں دو دروازے اس کے لئے کھل جاتے ہیں صبح سے شام تک جنت میں دو دروازے کھل جاتے ہیں اگر آپ کے ماں باپ یہاں ساتھ ہیں تو اپنی جنت بنا لیں ان کے مرنے سے پہلے پہلے اپنی جنت بنا لیں ان کی دعا لے لیں ایک ہمارا ایک نوجوان ذمہ دار تھا نہ نماز نہ روزہ نہ حاج کوش بھی نہیں اور غافل زندگی اب تو ماشاءاللہ بہت بدل گیا ہے کہتا مولانا میری کبھی کوئی دعا رد نہیں ہوئی حالانکہ سارے عیب تھے سارے گناہ تھے دعائیں ساری قبول تھی میں نے کہا وہ کیسے کہ میں رات کو جا کے امہ کو بھی دباتا اور اب بہت بڑا زمیدار بہت بڑا زمیدار اپنی ماں کو بھی دباتا اپنے باپ کو بھی پھر دونوں کے پاؤں یوں اپنے باہوں میں لے کر ان کو چونتا اور ان کے سر رکھ کے دعا کرتا میری ہر دعا پھول ہوتی تھی تم نے ماں باپ کے قدموں تلے اپنی دعائیں تلاش کرو خاص طور پر اپنی ماں کے قدموں تلے جنت تلاش کرو میرے نبی نے کہا ماں کے قدموں تلے جنت ہے میرے نبی نے حضرت عمر سے کہا تیرے زمانے میں ایک شخص آئے گا عویس عویس وہ رنگ کا ہوگا کالا قد کا ہوگا چھوٹا اور قبیلہ ہوگا قرن جب وہ آئے تو اس سے دعا کرو تو بھی اور علی بھی کہ وہ کس لیے کہ عویس نے ماں کی خدمت کر کے وہ مقام حاصل کیا ہے جب ہاتھ اٹھا تا اللہ حاضرت نہیں کرتا عمر علی کو عویس کی دعا کی ضرورت نہیں تھی ہمیں سکھانا تھا حضرت عمر کے زمانے میں ان کو پتا چلا کہ عویس آگئے ہیں ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے میدانِ عرفات میں نفل پڑ رہے تھے یہ ان کے پاس بیٹھ گئے انہوں نے دیکھا دو آدمی آگئے ہیں انہیں سلام پھیرا حضرت عمر نے پوچھا کون ہو کا مزدور ہوں کا نام کیا ہے کا اللہ کا بندہ کہہ رہے بھائی اپنا نام بتا جو تیری ماں نے رکھا ہے کہ تم کون ہو وہ پہلی دفعہ تھے تو حضرت علی نے کہا یہ امیر المومنین عمر ہیں میں علی ہوں پھر وہ ایسے ہٹ کہا جی میں معافی چاہتا ہوں میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا حضرت عمر نے کہا ہمارے لئے دعا کر وہ رونے لے کے میں آپ کے لئے دعا کروں گا کہاں تو کر کہ میرے نبی مجھے کہ کر گئے تھے عمر عمر علی 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 کہ عویس سے دعا کروانا کیوں کہ ماں کی خدمت کر کے وہ مقام پایا ہے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں ہاتھ واپس خالی نہیں آتے پھر ایک اور حدیث سنو میرے نبی نے فرمایا جب لوگ جنت کو چلیں گے اور عویس بھی چلیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے باقی چلے جو عویس رکھ جائے تو عویس کرنی کہیں گے یا اللہ مجھے کیوں روکا تو اللہ کہیں گے پیشے دیکھو وہ پیشے دیکھیں گے جہنمی لوگ کھڑے ہوں گے اللہ فرمائیں گے تیری ماں کی خدمت جہاد نہیں نماز نہیں روزہ نہیں حج نہیں زکاعت نہیں علم نہیں ذکر نہیں تبلیغ نہیں تیری ماں کی خدمت آج اس کا صلح دیتا ہوں یہ دوزخ والے کھڑے ہیں جدر جدر تو اشارہ کرے گا تیری تفیل سب کو جنت میں ڈال دوں عویس عویس اور یہ عویس کے ساتھ بشارت نہیں جو ماں کو راضی کر کے مریں گے ان کے لئے یہی مقام ہے موسیقی 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 موسیقی